آج ملاد النبی کے موقعے کے اوپر آپ سے رو برو ہو رہا ہوں جیسا ملاد النبی کا ذکر آتا تو انسانیت دنیا میں ایک سے ایک رول موڈل سائل مرجا تک میں تعلیم پایا ہوں سب سے بڑے اگر سے کوئی رول موڈل ہے تو ہمارے رسول اللہ اور ایک چیز میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں ایڈ کلاس میں جب تھا فاروخ علی مل صاحب پڑھانے آتے تھے اور میں پوچھا کہ فاروخ علی مل صاحب پرافیٹ محمد صرف ہمارے مسلمانوں کی چھے گیا تو مل صاحب پلٹ کے بولے فیروز خان سارے عالم کے ہیں سبان اللہ اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ محبت بھائی چارہ اور جس طریقے سے آپ اپنا ہندوستان ہیں ہمارا دستور ہے دستور کیا ہے ہم سوورن سوشل سیکولر ریپبلک اس کے بعد میں جو بنیاد ہے وہ کیا ہے وہ ہے ایکوالٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس خوران شریف سیم بات بولتی ایکوالٹی سب سے امپرڈنٹ چیزیں نماز پڑھنے ہم ٹھیڑتے تو نہ بڑا نہ چھوٹا نہ کالا نہ موٹا نہ غریب کو راجہ ایکوالٹی پھر جب میں رسول اللہ کے تعلق سے پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ دیکھا یہودی اور ایک صحابی کے بیچ میں مخدم آیا اور پتا چلا رسول اللہ کو کہ یہودی صحیح ہے رسول اللہ صحابی کو سزا دے دیئے اور بتائے کی جسٹس ہے تو اسلام کی خوبصورتی ایکوالٹی اور جسٹس ہے یہ چند بٹے بات تیریریسٹ تھوڑے فینیٹک دماغوں کے یہ تھوڑے لوگ ایکسٹریمسٹ یہ مسلمان کو بدنام کرے مر مسلمان بولے تو محبت ہے خربانی ہے بھائی چارہ ہے اور جو آج ہم بات کرتے ہندوستان میں رہنگے گنگا جمنا تہزیب یہ خوران یہ بات ہیچ بولتا محبت کو معاف کرو سب کو لے کے چلو اچھی سونچ رکھو تو رسول اللہ ایک بڑے سپر مادل ہے اور شاید ایٹی پرسنٹ آپ اور ہم رسول اللہ کو فالو نہیں کر رہے اس لیے تھوڑا مسلمانوں کا میاں کم ہے مسلمان بہتے لوگ ارے وہ تیریریسٹوں کو دیکھ کے ارے لائسے رہتے بھائی کٹر پند ہے بھائی اللہ نائی صاحب لفظے مسلمان محبت والا رہتا بس کس کو میں مدد کروں میرا تاؤن کیسا رہنا بے شک انہیں کتنا بھی حرام کا ہوں گا میرے کو کام نہیں میں کیا کروں تو یہ آج کے دن آپ ہم سب کو آہات کرنا ہے کی ملادن نبی کے دن ہم یہ آہات کریں گے کی یس دنیا کے سب سے سپر مادل ہے رول مادل ہے ہمارے رسول اللہ اور انہوں جس طریقے سے اپنی چار اور چلن رکھتے تھے انہوں جس طریقے سے سوچتے تھے انہوں جس طریقے سے بولتے تھے انہوں جس طریقے سے کرتے تھے میں آپ کو چیلنج لکھ کے بول داروں ون پرسنٹ بھی فالو کریں نا سب ہنڈرڈ پرسنٹ دین میں زندگی میں جنت آخرت میں بھی جنت سبان اللہ آرے رسالت آرے رسالت اور جاتے جاتے ایک اور ایک ایک آپ کو بہترین بات بولوں گا جب فاروخ علی مل صاحب سے پوچھا مل صاحب کونسی چیز کروں گا تو پکا جنت میں جاؤں گا ایک عمل بول دو جسے میں پکا جنت میں جانا تو مسکراتے بولے حسن سلوک اپنے سے جتے بھی چھوٹے نیچے والے رہتے ان سے محبت کرو ان کو سمال لو بس ان کے سر کے پر ہاتھ رکھو ہر مشکل میں تم آکے سامنے ٹھڑ جاؤ ہر جگہ جنت ہے بچہ تو بس تو رسول اللہ کا یہ پیغام آپ میں دیکھے جا رہو ہر کوئی یہاں پہ جو بھی ہے میری حساب سے جنتی ہے نیک ہے صرف رسول اللہ کے بارے میں سوچنا ہے اور ہمارے بازوک والوں کو سمجھانا ہے کہ اسلام ہے کیا میری جان مہربانی کر کے سمجھائیے سامنے اور ہمارے تیلنگانہ کو اور ہمارے ہیدر آباد کو سپیشلی ہمارے نامپلی گوشہ مل کانسچنسی سبھی کو ہم ملاد النبی کی بہت بہت مبارک دیتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں آگے بھی ہم لوگ ایسی ایک کہاوت ہے یا سچائی ہے یہ انسان سے انسان کا ہو بھائی چارہ یہی پیغام ہمارا بس ہم لوگ یہی یونٹی اور پیار محبت ہمارے دیش کی شان ہے گنگا جمنا کی تیزیب ہے صرف کہاں نہیں جاتا یہ سچائی ہے دلوں میں ہیں ہمارے ہم لوگ اید ہو تیوہار ہو کوئی بھی چیز ہو ہم لوگ ساتھ مل کے مناتے ہیں دیوالی بھی ساتھ مناتے ہیں اید بھی ساتھ مناتے ہیں یہ چیز ہم لوگ پورا پیغام ہم پوری دنیا کو دیتے ہیں یہ چیز ہماری ایکتہ اور یہاں پر ہمارے ساتھ اڈو بھائی اور ہمارے محمد سرفراس بھائی سب مل کر ہم لوگ جو اید مناتے بہت خوشی کی بات ہے آگے بھی ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ ایکتہ بنی رہے سبھی کو پھر سے اید کی مبارک ہو اللہ خوش رکھے سبھی کو دنیا 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 پر پر گرام رکھا گیا ہمارے بھائی لوگ میرے تاریف کے مہتاج نہیں یہ لوگ کر کے دکھاتے ہیں کوئی بھی چیز سب دکھا کرنے سے ہوتی ہے نہ کی بات کرنے سے تو یہی میں کہنا چاہوں گے اور یہی پیار ہمارا بنا رہے آمین شکریہ خوش ہمارا کو زمین جاہ تلدار کی آمد اسلام علیکم بلسلیم اللہ بلسلیم اللہ آلہ حزرت آلہ حزرت عرے تکبیر اللہ اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ عشق محمد عشق محمد آلہ حزرت آلہ حزرت بطی بطی بھول یا رسول آرہ تکبیر اللہ وکر آرہ سال یا رسول اللہ